موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا درست کچھ تصوف سے متعلق ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے اگر صحیح معنوں میں انسان ہو تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور اس بندگی سے اس کا کٹنا دو اس اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو اس کی نفسانیات کی وجہ سے ہوتا ہے یا مادیت کی وجہ سے ہوتا ہے تو آئیے ذرا اس پر مختصرا آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مادیت کیا ہے اور یہ نفسانیت کیا ہے یہ دونوں اسباب باہم متمسک ہیں جڑے ہوئے ہیں آج ایک طرف اللہ کی غلامی اور اس کے تقاضے اور دوسری طرف دنیا کی کشش اور رانائی جیسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور نفس جو خواہشات کا امبار لیے پھرتا ہے وہ اسے اسی طرف لے کے جاتا ہے آج مقابلہ ہے معنی یوں سمجھنے کے مقابلہ ہے ایک طرف اللہ کی محبت ایک طرف دنیا کی محبت اللہ کی اطاعت میں اور نفس کی اطاعت میں اللہ کی غلامی میں اور نفس کی غلامی میں ہمیں جانچا اور پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں اور یہی ہے جو قرآن میں بھی آتا ہے کہ لیبلوکم ایوکم احسن وعمالہ چاکہ جانچ پرطال ہو جائے تم جان جاؤ کہ تم کس قابل ہو لوٹنے سے پہلے جب لوٹ ہوگے تو پھر معاملہ ختم کہ ہم پر کس کی محبت کا غلبہ ہے کس کی اطاعت کا غلبہ ہے کس کی غلامی کا غلبہ ہے اب اس مارکہ محبت میں ہم کس طرف کو چھکتے ہیں دنیا کی محبت کی طرف یا اللہ کی محبت کی طرف دیکھئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورة الفرقان میں فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کفار کے متعلق غمگین نہ ہو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں آپ ان کو حق پر لانے کے لیے بیتاب اور وہ حق سے گرے زہاں جو آپ کی بات ہی نہ سنے نہ سمجھے وہ ایمان کیا لائے گا تو جس نے اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے نفس اس کی مرغوبات اس کی خواہشات ان کو ترجی دی جس نے اللہ کی محبت اور اس کے ذکر اور اس کی مخلوق کی خدمت سے مو موڑ کر دنیا کی لذتوں کو اپنایا نفس کی اکساہتوں پر عمل کیا اس نے اپنی خواہش کو وہ مقام دے دیا جو اللہ کا حق تھا اسلام اگر ترک دنیا نہیں تو غرق دنیا بھی نہیں اسلام ترک دنیا نہیں کہتا رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا اسلام تو زاہد بناتا ہے غرق دنیا سے روکتا ہے اسلام کا تقاضی کیا ہے کہ تم جو بھی کرو دنیا کے جو امور بھی جو کام بھی کرو تمہیں اللہ سے غافل نہ ہو تمہارا دل اس کی محبت میں غرق ہو تمہارا قدم قدم اس دین کے احکامات کے مطابق ہو جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے اور اس کی محبت میں سرشار ہو کر اس کے عشق میں اس کے عشق کے اندر اس کو کہتے ہیں سرشار ہو کر تمہارا حل عمل اس کی طاعت کے مطابق ہونا چاہئے سورہ علی عمران میں آتا ہے لوگوں کے لئے ان خواہشات کی محبت یہ عراستہ کر دی گئی ہے ان میں عورتیں بھی ہیں اولاد بھی ہیں سونا چاندی بھی ہے کہ اس کو جمع کرنا خزانے بنانا اور یہ ان کے نشان کیے ہوئے گھوڑے اور پھر مویشی کھیتی باڑی یہ سب شامل ہیں اور دیگر سامان زندگی بھی لیکن یاد رکھو وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تو نفس کی رغبتیں جاہو جلال عزت شہرت یہ تمام خواہشات ہوتی ہیں انسان کی اور اس میں بھول جاتا ہے کہ جس رب نے یہ سب عطا کیا ہے اسی کو بھول جاتا ہے یاد رکھیں انسان کہ دیکھو وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا بھی کیسا کیا من نفسی واحدہ ایک جان سے پیدا فرمایا وَجَعَلَ مِنْ هَزَوْ جَهَا اور پھر اسی میں اس نے اس کا جوڑا بھی بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا سورة العراف میں اللہ تعالی یہ فرماتا ہے اسی طرح فرماتا ہے کہ دیکھو جب تخلیق اس نے فرمایا تو پھر جس کو تخلیق فرمایا جس انسان کو تو بیسکلی ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنے خالق کے ذکر میں وہ اتمنان محسوس کرے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے تو اگر یہ اتمنان نہیں مل رہا تو یعنی کہ دل دنیا کی محبت میں غرق ہے دنیا کی محبت اتنی حاوی ہے نفس اتنا گر چکا ہے کہ اللہ کی یاد سے بندہ دور ہو گیا اچھا بزرگار دین کے جب ہم احوال بتاتے ہیں کہ ان میں کیفیت استغراح ہوتی تھی وہ اللہ کے ذکر میں غرق ہو جاتے تھے محب ہو جاتے تھے وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں ہوتے تھے وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے تھے اور اس عالم میں ہوتے ہوئے بھی اس عالم میں نہیں ہوتے تھے وہ اپنے رب کے حضور حاضر ایسے ہوتے تھے کہ دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان سے کٹ جاتے تھے سے کہتے ہیں دنیا اور ما فی ہا یعنی اس میں جو کچھ ہے اس سے کٹ جاتے تھے ہر مخلوق سے کٹ کے خالق سے جڑ جاتے تھے اور ایک ایسی کیفیت ان پر تاریح ہوتی تھی کہ جس کو آج کل کہ یہ نام نہاد دین سمجھنے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انہیں بڑا دین سمجھ میں آگیا ہے وہ پھر اس کیفیت کو اس نہ سمجھ پاتے ہیں نہ انہوں نے زندگی میں کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے نہ ان کی صحبتیں رہی ہیں اللہ والوں سے یہ تو بس سوشل میڈیا پہ اچھلتے پھرتے ہیں اور کیا ہے کسی کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے کہتا ہے میں شریعت میں انجینئرنگ کر رہا ہے استغفراللہ العظیم اپنے نام کے مخففات ایسے بنا کے رکھے ہیں کہ کہنے والا امام کہے کوئی کسی نے لوگوں کو تعویز دھاگوں میں لگا رکھا ہے کسی نے پتھروں میں لگا رکھا ہے کسی نے زائچوں میں لگا رکھا ہے کسی نے ستاروں میں لگا رکھا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس رب سے جوڑے اس رب سے نہیں جوڑے تم تم تو توڑے ہو کیونکہ جو اللہ والے ہیں ان سے جب ٹوٹ جاؤ گے اور خود ایک نام کم نحات کم عمل عقلی میں جو تمہاری سمجھ میں آگیا اسی کو تم بس سب کل سمجھ رہے ہو تو کیسے حق کو جانو گے کیسے حق کو پہچانو گے جب تم اس کیفیت سے گزرے ہی نہیں تو تمہیں اس کیفیت کے بارے میں کلام کرنے کا حق بھی نہیں جب ایک بچہ اگزیم میں بیٹھا ہی نہیں اسے کیا خبر کہ اگزیم ہوتا کیا ہے اور افسوس صد افسوس ان لوگوں کی جو ایسے بچے سے اگزیم کے مطالق پوچھنے پہنچ گئے ہیں جو کبھی اگزیم میں بیٹھا ہی نہیں اب چونکہ لوگ آ گئے ہیں تو اب اس کی من میں جو آئے بتاتا پھرے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں شاید یہ چونکہ بچہ ہے اسکول کے کبڑے بھی پہن کے بیٹھ گیا تو شاید اسکول گیا بھی ہوگا خیر بات ہو رہی تھی اس کیفیت کی یہ ساری تمہید کیوں باندھی ایک حدیث آپ سے بیان کرنے والا ہوں جو آپ نے بہت ساروں نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو عام طور پہ اس کو بیان نہیں کرتے صوفیہ بھی یہ بہت کم بیان ہوتی ہے لیکن آج آپ سے بیان کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا توڑ پھوڑ دیکھ رہا ہوں محبتوں میں لوگوں نے خود پیمانے منانی ہیں کہ بس یہ محبت کا پیمانہ ہے اس پیمانے پہ محبت ہوگی ورنہ اس کے علاوہ محبت ہوگی تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں غلبہ محبت الہی کی کوئی حد نہیں ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اشد حب للہ وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوتے ہیں اشد اور شدید کی کوئی حد نہیں ہوتی تھوڑی بہت زبار اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ لفظ شدید جو ہے وہ قوانٹیٹیٹیو نہیں ہے اس میں قوانٹیٹی آپ نہیں کر سکتے کہ بھئی اتنے کو شدید کہیں گے یہ قوانٹیٹیٹیو ہے تو شدید کی کیفیت کو اللہ تعالی نے قرآن میں کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں سہی ایمانوں میں انہیں اللہ سے شدید محبت ہو جاتی ہے غلبہ محبت الہی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کو پھر عام انسان نہیں سمجھ سکتا اب حدیث سے دلیل لیتے ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد محبوب حقیقی میں مستغرقت ہے اس عالم میں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا آپ واقف نہیں تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کس کیفیت میں ہے تو اس لئے آپ نے توجہ چاہی تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخاطب کیا آپ یاد رکھنا کہ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی چہیتی زوجہ محترمہ ہیں اور انہوں نے جب اپنی طرف متوجہ کیا تو آپ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا من انتی ارے اپنی طرف متوجہ کرنے والی تو کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران و ششدر رہ گئیں کہ میں کون ہوں ذرا سمحل کی عرص کیا انا عائشہ میں عائشہ ہوں حضور نے فرمایا من عائشہ عائشہ کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ گھبرا گئیں کہ اب تو پہلے پوچھ رہتے کہ تُو کون ہے اب کہتے ہیں عائشہ ہوں تو عائشہ کے بھی انکاری ہیں پھر سمل کر گیا کہ انا بنت ابی بکر میں ابو بکر کی بیٹی ہوں ارشاد ہوا من ابی بکر ابو بکر کون ہے اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کا بیٹا ارشاد ہوا من ابی قحافہ ارے ابو قحافہ کون ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کے یاد میں اس کی محبت میں اس کی عبادت میں جب کیفیت استغراق ہوتا ہے نا یہ حدیث اس کی طرف نشان دہی کر رہی ہے اسے معرفت الہیہ میں مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری نے صفحہ نمبر 291 پہ اسے ذکر کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹ آئیں کہ حضور کی کیفیت ایسی ہے ابھی کہ اللہ کی یاد میں معاف بعض عرفہ نے اس سے آگے کا ایک اور سوال بھی نقل کیا ہے یہ عارفین کی مجلسیں اے اور افا کے پاس جایا کرو یہ باتیں تمہیں نہ انجینئر سمجھا سکتے ہیں نہ صاحبانِ قال سمجھا سکتے ہیں نہ وہ سمجھا سکتے ہیں نہ وہ سمجھا سکتے ہیں جنہیں کوئی واسطہ ہی نہیں کہ یہ علم کیا ہے جو اس علم کے منکر ہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ معرفت ہوتی کیا ہے انہوں نے تو بس شریعت کے جام پیئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس کل یہی ہے نہ انہیں معرفت کی خبر ہے نہ طریقت کی خبر ہے اللہ اکبر اور وہ جو طریقت کا ڈھونگ کرتے ہیں اور شریعت کے منکر ہیں ان کے باز بھی نہ جایا کرو وہ بھی گمراہ ہے ارے شریعت کی بنیادوں پر ہی تو طریقت کھڑی ہے معرفت کھڑی ہے حقیقت کھڑی ہے وہ کون جاہل ہے جو کہتا ہے کہ شریعت کو نہیں مانتا اور بس طریقت کی بات کرتے ہیں ایسے جہلہ ہیں جو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور مرید بنا رکھیں ان کے مرید نماز نہیں پڑھتے استغفراللہ العظیم اللہ محفوظ رکھیں خیر بات آگے کرتا ہوں آپ سے تو بعض عرفانے سے آگے کا ایک اور سوال نقل کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ یہ موقع ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں ہیں کہ اللہ کی ذات کے ماسوہ ہر ایک سے قطع ہیں تو پوچھ لیا من انتا یا رسول اللہ آپ کون ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا جواب دیا بقول حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر ایک جملے میں پیر مہر علی شاہ نے اس بات کو یوں لکھا چپ کر مہر علی اتھے جانیں بولندی حقیقت یہ ہے کہ جب محبت جوبن پر ہو تو صرف محبوب حقیقی کی پہچان باقی رہ جاتی ہے باقی سب پہچانیں بھول جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد محبوب میں استغرق استغراہ کی کیفیت کو یوں بیان فرمایا مرقات المفاتیح جلد نمبر ایک صفحہ 57 پر کہ میرے اور میرے مولا کے درمیان جو تعلق ہے لی معاللہ وقت لا يسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل میرے اور میرے مولا کے درمیان جو تعلق ہے اس میں کوئی گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں نہ کوئی مقرب فرشتہ دم مار سکتا ہے اور نہ کسی نبی یا مرسل کا گزر ہو سکتا ہے یہ وہ مقام ہوتا ہے جو امام الانبیاء والمرسلین کو عطا ہوا ہے غیر کے لیے ہے ہی نہیں یہ اصولی حقیقت ہے کہ جو بھی نعمت اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نعمت کا کچھ نہ کچھ حساب کی امت کے ہر شخص کو اس کے حضب حال عطا کیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا سورہ احزاب کی آیاء مبارکہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر رحمت بھیجتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے اس میں سے ہمیں حصہ ملا کیا اس نعمت میں سے بھی ہمیں حصہ ملے گا اس سوال کا جواب اللہ نے اپنے محبوب کی طرف سے دیا ہُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظْلُمَاتِ إِلَ النَّور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ سورہ احزاب ہی میں آتا ہے وہی تو ہے جو اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعائے مغفرت کرتے تاکہ اللہ تعالی تم کو تاریخیوں سے نور کی طرف لے آئے ایمان کے بعد عالم انوار میں تم کو روا دوان لے جائے تاکہ کسی ایک مقام میں ٹھہر جانے سے بھی ظلمت نہ آئے اور اللہ مومنوں پر آخرت میں بھی بہت رحم فرمانے والا ہے وہ ان کے گناہ بخشے گا انہیں بلند مقام عطا کرے گا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص سا ہے کہ آپ کو ملنے والی ہر نعمت سے آپ کی امتی بھی حصہ پاتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ دنیاوی محبتوں کا غلبہ اگر ہو تو اس کا حل کدھر ملے گا اللہ کی محبت میں اس کو غالب کرنا ہوگا انہیں اپنے آپ کو غرق کرنا ہوگا اور اس کیفیت میں لانا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع اور غیر سے منقطع انہیں پھر وہ حلاوت اور چاشنی اور کیف و سرور نصیب ہوگا کہ تمام دنیاوی حلاوتیں اس کے سامنے مغلوب ہو جائیں گی دیکھو نا سورہ ملک میں اللہ تعالی نے جو فرمایا جو میں نے آپ سے اس درس کے شروع میں بھی عرص کیا تھا کہ اللہ کی ذات ہی ہے وہ جس نے اللذی خلق الموت والحیات وہی ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا کیوں لیبلوکم ایوکم احسن و عمالہ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور وہی بڑا غلبہ غالب ہے ہوا العزیز والغفور بڑا غلبے والا ہے اس کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا اپنی بادشاہی میں اپنے سے ڈرنے والے کو شرمندہ نہیں کرتا اور بڑا بخشنے والا ہے الغفور بھی ہے یعنی کون ہے جو اپنے عمل کو درجہ حسن سے ہم کنار کرتا ہے کون ہے جس کا عمل اس درجہ پر پہنچ جائے کہ اللہ کی نظر میں وہ عمل حسین ہو جائے عبادت اور یاد الہی کے حوالے سے عمل کا حسن اور درجہ احسان وہ ہے جس کی وضاحت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی متفقن علیہ روایت ہے بخاری میں بھی آتی ہے مسلم میں بھی آتی ہے پھر سنن ابی دعود میں سنن ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں یا آپ حدیث جبرائیل کے نام سے اسے جانتے ہیں کہ ان تعبود اللہ کے انک تراہو یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہو اور اگر اس کیفیت پر نہ ہو اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو کم اس کم یہ کہ وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے عبادات میں احسن عمل یہی ہے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیئے گئے ہیں گویا اسے کہہ دیا گیا ہے کہ اے میرے بندے جتنی تکالیف تو اس راستے میں اٹھائے گا دنیا کی محبتوں سے دور رہے گا مشقت اٹھائے گا میری محبت میں تو پھر یاد رکھ اس محبت کا تقاضی یہ ہے کہ پھر میں بھی تجھے عطا کروں دیکھیں نا قرآن کریم میں سورة التوبہ میں آتا ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموان اقترفتموہا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَا كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے میرے پیارے نبی آپ ان سے یہ بات فرما دیں انہیں بات سمجھا دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیمیاں اور تمہارے دیگر رشتدار اور تمہارے اموال جو تم نے اپنی محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈڑھتے رہتے اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں مبلغین کو اور دین کی راہ میں جد جہد کرنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے یہ آیت ہر مبلغ کو جھنجوڑ جھنجوڑ کر کہہ رہی ہے کہ تمہیں اپنے مال تجارت اور اپنی دکان سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی گاہک دکان پر آ کر گالیاں بھی دے جائے تو تم دکان چھوڑ کر گھر نہیں بیٹھ جاتے تو تم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس میں زلط ہے اس لیے میں دکان نہیں جاتا بلکہ ضرورت کا دباؤ اور بال کی محبت ہر زلط اور رسوائی برداشت کرنے کے بعد بھی تم دکان پر آ کر بیٹھ جاتے ہو مگر افسوس کہ دنیاوی ضروریات کے دباؤ نے تیرے لیے نفس کی زلط اور احانت کو قابل برداشت بنا دیا لیکن اللہ کی رضا کو شاید تُو نے ضرورت ہی نہیں سمجھا اور اگر سمجھا بھی تو اتنی شدید ضرورت نہ سمجھا کہ اس کا دباؤ تجھے دین کی خاطر سعوبتیں مسائب اور زلطیں برداشت کرنے کے قابل بنا دیتا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس فیصلے کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا یاد رکھیں وَاقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَاقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ اور وجل اللہ کو نیک نیتی اور خلوص سے قرص دیتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خوشدلی سے خرص کرتے ہیں ان کو دگنا سلا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کے لیے پھر بڑا باعزت عجر بھی ہے سورة الحدید میں اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اس قرص کو لوٹانے میں سات سو سے بھی زیادہ کا وعدہ کیا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے سات بالیں ہوں گئیں اور پھر ہر بالیں سے پھر سو دانیں یعنی سات سو گناہ جرپاتیں اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے لیکن بندے اتنے نادان ہیں کہ جس ذات نے سب کچھ دیا ہے اسی سے دور ہیں اس لیے وہ پوچھتا ہے فَآَيْنَ تَذْحَبْ تَذْحَبُونَ کدھر جا رہے ہو میرے بندے تیری تو کیفیت یہ ہے کہ بے شک وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے تو اب تعلق جو بندگی کا ہے اس میں پھر کمزوری جو پیدا ہوتی ہے تو اس میں دنیا کی ہرسے اور نفس کی خواہشات ہیں ان کا غلبہ ہے اللہ سے دوری ہے پھر اس کے مراحل ہیں جس میں انسان کو مرحلہ وار طبقا طبق طبق منزلوں سے گزر کے اس کی قربت پانے کا راستہ ہے اس میں تکلیفیں آتی ہیں نفس کو مارنا پڑتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہو کے قول پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں کشف الخفا میں بھی آتا ہے کنز العلمال میں بھی آتا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا جیفت وطالبها کلاب دنیا تو مردار ہے اور اس کی طلب میں کھچے لوگ جو اس کی محبت میں گرفتار ہیں وہ تو مانند کتے ہیں یہ دنیا کی طلب اور حص رکھنے والے جو ہے وہ فساد قلب کے شکار آج کے انسان ہے اس حقیقت کو اگر آپ دیکھیں تو کوئی جھوٹی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے کوئی جھوٹی شہرت کوئی دولت جو ہاتھ کا محل ہے کوئی جاہو جلال کے پیچھے جب یہ پیمانیں ہم نے خود سیٹ کر لی ہیں تو ان پیمانوں میں جب کمی آتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کسی نے ہمیں کیسے کچھ کہہ دیا یہ میں کا گھوڑا کیوں ہے یہ میں کا گھوڑا اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے یہ خود سیٹ کیا ہوا ہے دنیا میں میں فلا خاندان سے ہوں میں فلا برادری سے ہوں میں فلا ہوں غرور و تکبر کے امبار پر کھڑے ہوئے ہیں یہ نہیں بھی خیال کرتے کہ تم جاں کھڑے ہو تمہیں کھڑا کرنے والا رحمان ہے تمہارے لیے جو تسخیر کیے تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے سب کچھ تمہارے ہی کام میں لگا دیا ہے کیوں لگا دیا ہے کیونکہ تمہیں درد دل کے پہلے پیدا کیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعاق کے لیے کچھ کم نہ تھیں کرو بیا تو جب درد دل کے لیے پیدا کیا ہے اپنی اتعاق کے لیے فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تو پھر اگر پھر بھی کوئی آفاق میں گم ہو جائے تو پھر اقبال نے جیسے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق اگر بندہ صرف اللہ کا بن جائے اور ماں سے واسخ غیر متوجہ ہو جائے تو اللہ ساری کائنات اس کے قدموں میں لاکے ڈال دیتے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں امام نبھانی جامعہ کرامات اولیاء میں لکھتے ہیں کہ طالب مولا جدر چلتے ہیں بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں قہد میں لوگ کہتے ہیں کہ بارش ہو جائے تو وہ کہتے ہیں سودا کر لو پھر وہ سودا کرتے ہیں اور اغنیاء سے لے کر غربہ میں تقسیم کرتے ہیں گویا جیسے سورہ لقمان میں ہے کیا تم لوگوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو تمہارے ہی کام میں لگا دیا کا مفہوم یہ ہے کہ اے بندہ خدا اللہ تعالی قلم تقدیر تیرے ہاتھ میں تھما دینا چاہتا ہے تو بندہ مولا تو بند تجھے وہ مقام عطا کر دیا جائے گا کہ تجھے جس چیز کو کہے گا ہو جا وہ ہو جائے اس لئے اقبال نے کہا نا کہ وہ مقام آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالی کچھ اور تفصیلات کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں